موسیقی وَيَتَعَلُّمُنَ مِنُمَا مَا يُفْرِقُنَا بِهِ بَيْنَ مَرِي وَزَوْجِی کہتا ہے یہ سیکھتے تھے لوگ کونسا خاص طور پر وہ جادو سیکھتے تھے جسے میاں بیوی میں تفریق ہو کیونکہ وہ دشمنیاں عداوت ہیں کیونکہ سب سے بڑی عداوت یہ ہے کہ میاں بیوی میں تفریق اور میاں بیوی میں تفریق اصل میں دو افراد کی تفریق نہیں ہوتی یہ دو خاندانوں کی دو قبیلوں کی دو کنبوں کی بلکہ دو ملکوں کی تفریق ہوتی ہے اگر ایک ملکہ بادشاہ ہے دوسرے ملک کی ملکہ ہے دونوں میاں بیوی ہیں ایک ملکہ شہزادہ دوسرے ملک کی شہزادہ دونوں میاں بیوی ہیں اگر اب اس میں طلاق ہوگی تو دونوں ملک ٹکرائیں گے یہ دو افراد کا مسئلہ نہیں اب دو میاں بیوییں جب تفریق ہوتی ہے تو دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اگر خاندان کے یہ دونوں رشتے تو پورے خاندان میں درادے آ جاتی ہیں اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے سب سے زیادہ اس شتونگڑے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں طلاق کرواتا کیونکہ حدیث میں آتا ہے روزانہ شام کو اثر کے بعد یہ سمندر پر اپنا تخت بشا کر بیٹھتا ہے ابلیس اور دن بھر کے شتونگڑوں سے ریپورٹ لیتا ہے ہم بھی تم نے کیا کمال دکھایا حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھڑا ہوتا ہے کہا جی آج میں نے فلاں بندے کو زنا کروایا ہے اوہ اچھا شاہ بھائی بیٹھ جاؤ تم نے جی میں نے فلاں بندے سے شراب پلوا دی اوہ شاہ بھائی بہت اچھا تم نے اور جی میں نے فلاں بندے سے قتل کروا دیا شاہ بھائی سب کو شاہ بھائی دے کے سنتا رہتا ہے ایک شتونگڑا پیچھے زیاتا ہے آج تُو نے کیا کیا کہا جی بس کوئی زیادہ بڑا کام تو نہیں کیا دو میاں بیوی میں لڑائی کرا کے طلاق کروا دی تو سارے شیطان سوچتے ہیں یہ نے گڑا بڑا کام کیتا ہے یہ کوئی کمال نہیں قتل بڑا گناہ زنا بڑا گناہ یہ شراب تو جب یہ بات کہا ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سینے سے لگا لیتا ہے چومتا ہے کہا کہ تُو نے سب سے بڑا کام کیا سارے حیران ہو جاتے ہیں یہ کونسا کام تو کہتا ہے اس نے جو کیا تم سوچ بھی سکتے اس نے تو دو خاندانوں دو قبیلوں دو نسلوں کے اندر قیامت تک لئے عداوتیں پیدا کر دی ہیں دشمنیاں پیدا کر دی ہیں تم نے ایک قتل کیا اُس دشمنی میں ہزاروں قتل قیامت تک ہونے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک خاندان کے لئے کیوں کہ آپ نے طلاق دے دی اب دونوں خاندانوں کے قیامت اب بننی نہیں ہے کہیں جان لینے کا موقع تو اس نے جان لینے ایک دوسرے کی قتل کا موقع قتل کرنا ہے تو کہا کہ اس نے جو عداوت پیدا کیا یہ عداوت اب ختم ہونے والی نہیں سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے تو دیکھو تو میاں بیوی میں جو توڑا ہے یہ سب سے خطرناک جادو اس کو خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی ایک جادو سیکھتے تھے بلکہ جادو کی ساری اقسام سیکھتے تھے کسی کو حلاق کر دیں مار دینا ہے کسی کو بیمار کر دینا ہے کسی کو اندر نابینا کر دینا ہے کسی کو جو ہے کسی اور طریقے سے عیزہ دینا ہے یہ ساری چیزیں کرتے تھے لیکن یہ جو جادو تھا میاں بیوی تفریقہ یہ بہت عام تھا بہت عام تھا اس وجہ سے جو ہے اس کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ یہ جادو وہ سیکھتے تھے لیکن یہ جادوگر جو ہے وہ اللہ کی ازن کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لئے اس لئے جس کا اللہ سے تعلق قوی رہتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بچاتے ہیں جب کوئی سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے رسول اللہ کو بچایا ملائکہ کے ذریعے سے تحفظ کیا اور معاوض سے تین نازل ہوئی اور صور فلق اور ناس کے ذریعے سے آپ کا علاج فرمایا اور پھر وہ جگہ بھی ظاہر کر دی کہ فلان جگہ پر جادو ہے وہاں سے جادو نکال لو تو اس لئے اس لئے فراب بیزن اللہ اللہ کی ازن کے بغیر چونکہ کچھ نہیں ہوتا لہذا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قوی رہنا چاہیے جب اللہ کے ساتھ تعلق قوی رہ گا تو پھر یہ جادو ٹھونے وہ اثر نہیں کر سکتے جو انسان سمجھتے یا جادوگر کی جو چاہت ہے اللہ تبارک وزا اس کو بچاتے ہیں وَيَتَعْلَمُنَ مَا يَذُرْنُهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ اور یہ ایسے ظالم ہیں ایسی چیز سیکھتے ہیں جو چیز ان کو ضرر دیتی اور نفع کوئی نہیں دیتی یعنی ضرر دیتی ہے ایک تو ہے کہ ایک چیز ضرر بھی نہ دے نفع بھی نہ دے تو دونوں تر بڑا بلے کے فرمایا کہ یہ چیز ان کو ضرر دیتی ہے اور نفع بھی نہیں دیتی ایسی چیز یہ ظالم سیکھتے ہیں مدد جادو جس میں نقصان ہے نقصان ہے نفع کوئی نہیں ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِنْ اِشْتَرَهُ مَا لَهُ فِي الْآَقِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور یہ ظالم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جس نے بھی یہ چیز خریدی تو آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں مدد جادو جس نے سیکھا اور یہ شر پھیلانے کے لئے اور لوگوں کو حلاق و نقصان پہنچانے کے جادو کیا کسی نے فرمایا کہ آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں اسے فقہ کا فتوہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کس نے جادو کیا تو وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ وہ جادوگر واجب القتل ہے واجب القتل ہے اور اگر وہ اس جادو کو حلال سمجھتا ہے حلال سمجھ کے کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کافر ہی ہو جاتا ہے یعنی مرتض ہو جائے گا جادو جس درجہ کا جادو ہوگا کہ کس کو حلاقت کا جادو کیا حلاق کیا جادو کے ذریعے سے تو قتل کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا اور قصاصن یہ قتل کیا جائے گا اگر یہ پائے ثبوت تک معاملات پہنچ گئے وانا اللہ تعالیٰ کیاں وہ قاتل لکھا جائے گا اس لئے فرمایا تو فرمایا کہ آخرت کے اندر ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا یعنی جادو کے بدلے میں بیچا جادو خرید لیا جادو کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ دیا لوکانو یعلمون اگر ان کو پتہ ہو اگر ان کو سمجھ ہو تو انہوں نے بہت بری چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا جبکہ ان کی جسم و جان بڑی قیمتی تھی لیکن انہوں ایک معمولی جادو کے بدلے میں فیصلہ کر دیا کتنے خطرناک جوئے صورتیار انہوں نے اختیار فرمائی ہے موسیقی